مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ مجھے سنگھ کے سلام 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 میرے ملاقات بتین دیا ہے کچھری بکندائیں آئیں پانا جکی جو کم کہوں تھا انہوں میں کی نیکی جا کم بے ضرور رکھ جو چوتا جکنے ہکڑوئی کو نیکی جو کم کہو تھا تھا جی اکڑی پوری جکا ہے نظر زندگی انہوں سے سمار جی سکے تھی نیکی بڑی گالا ہے آئیں پان جی زندگی ہے جو جکا شیڈولا ہے تھا جو انہوں میں کو انہوں کو اڑو کم ضرور رکھو جیسا بین کی فائد ہو پا بے صرف پان جلائے نا جیو بین جلائے بیجی اندھا کے ہو ملکولا ہے ایہو بی صد کو آئے ایہا پہ بدی گالا ہے تو انہوں نے کہے جی مالی صحیتہ نہ تھا کرے سب وہ تو کہا گالا ہے انہوں سے مرکی ملو کینکی پیار گیو کینکی قرب ہو جیو پاہن جائے پڑیو ایہا پہ نیکی آئے آئیں نیکی جی کہا ہے وہاں ننڈ ہی آودی نیکی بس نیکی ہون دی آئیں اللہ جی بارگاہ میں کہڑی نیکی انسان جی اگھندی وہ صرف رب ہی ڈاڑیں تو تو انہوں نے کہے نیک کم سٹھا کم ہمیشہ کرنا کے ہو انہوں نے دعا ساں تو وہاں جاتے بھو جو خوش ہو جو آباد ہو جو پروگرام کے ساتھ اگتے وہ دھائیں ناسی جو جمعہ جو نہیں آئے تو یقینا جمعہ جو فضیلہ جی حوالے ساتھ گالا ہی دا سیں گالا ہی دا سیں گالا ہی دا سیں سanıھ کے ساتھ رہے آپ اللہ کے ساتھ گی روہنم زیادہ کرنا ہی دا ساتھ گالا ہی کے ساتھ گالا ہے تب آئے تو انہوں نے کام کام سانگتری ہی داغو رہا ہاں ہمیشہ ہی دارا ہی دی نعم کریں دہا ہوں تو وہاں پروری بھی شازیت آنکہ بودھائی صحیح وہ بودھائی نہیں پر انہوں نے کہا پیرے میں بودھائی نہیں لیا تو ماشاءاللہ تبی نبی جائب ماہر آئین آئی جنہیں کال کرو تو براہ مہربانی جہنجے مطالق آنکہ پچھنو آئے تو انہ جی امرے انہ جی ماہ جو نالو آئین جے کو مرض آئے وہ بس صرف وہاں ہی گال بودھائی باقی جے کو مصور آئے وہاں کے وہ شخصیت بودھائی دی آئین ٹی وی جو آواز بند کرتے جو آرام سامان سکر چہری تھی اسے سکر موجود آئے ڈاکٹر مبشر آلم صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین میں بخیریت ہوں آپ سب خیریت سے بلکل ٹھیک چھاک اور آپ کو مولا علی مولا کائنات کا جنم دن بھی بہت مبارک آپ کے جشنہ ولادت جشنہ مولود کعبہ مولا کائنات کرم اللہ حضی کریم کہ آمد آپ سب کو مبارک ہو سلام سیدھ کے ہمارے تمام ویورز کو جہاں جہاں ہماری آواز اور ہمارا پروگرام دیکھا جا رہے ہیں ان سب ناظرین کی خدمت میں ان سب کو بہت بہت مبارک خیر مبارک کیا آج کل مصروفے آتے ہیں روحانی بیٹھکیں کیسے چل رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیونکہ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے بلکل شکوہ آپ کا وجہ ہے اور آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے سلام سیدھ کے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں بھی مادرت مصروفیات بہت بہت انتہاں ہیں مختلف پروگرامز ہیں بلکل ہوئی پھر آپ کو پتا ہے کہ ادرباد جانا ہوتا ہے ادرباد بھی جانا ہوتا ہے مل سے بھار بھی جانا ہوتا ہے دبائی میں بھی آفیس ہے ہمارا میرا دبائی میں تو یہ مصروفیات ہیں اور دوسرا خاص معاملہ کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے اس میں نوروز عالم افروز کا ایک ٹائم آتا ہے اس میں شرف شمس کا بھی وہ ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ سورج کو شرف لگتا ہے ٹھیک تو اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور خاص وقت کو پکڑنا ہوتا ہے صحیح 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 شرف شمس میں مختلف قسم کے نقوش یعنی تعویزات بنتے ہیں لوہ شرف شمس بنتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ تیار ہوتی ہے اچھا ایک ہی مرتبہ تیار ہوتی ہے الحمدللہ اور وہ نحوست سیارگان جس کو ہندی میں سار ستی کہتے ہیں اور جناب بد اثرات بد املیات یعنی کہ سہر جادو صفلی بد نظر ترقی روزگار جنہیں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں ہونے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے غرض یہ کہ انتہانات میں کامیابی کے لیے گھر میں جگڑے ہو رہے ہیں اس کے لیے بہتر غرض یہ کہ بے شمار اس کے فوائد ہیں بے شمار اور یہ شرف کا وقت ہوتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ شمس جو ہے وہ تمام سیاروں کا کینگ ہے بلکل صحیح کہ آپ نے سب اسے ہی توانا ہی لیتے ہیں زمین بھی اسے ہی توانا ہی لیتے ہیں زمین پر رہنے بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں تو شمس کے اور کمر کے اثرات ان پر زندگی مرتب ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے شرف میں شمس کے موقع پر ہم لوگے شمس تیار کرتے ہیں نام اور والدہ گنام لیتے ہیں اور اس کو پھر چوبیس پچیس مارچ کے بعد لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں تو جنوری سے ہی اس کی بوکنگ جو ہماری شروع جاتی ہے جو ٹیلی فون نمبر سے ہماری ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد پھر وہ نام اگر لکھوا دیتے ہیں صحیح صحیح ہم طریقہ بتا دیتے ہیں اس کو تو اس کی مصرفیات سال میں ایک دفعہ مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے مارچ سے پہلے ہی شروع جاتی تیاری کیونکہ وہ جو ایک میٹل پر تیار ہوتی ہے اور میٹل کو پہ گندہ کیا جاتا ہے مارچ اس کے بعد گولڈ لے کر پلیٹ گولڈن کلر کی ہوتی ہے اس کے بعد پہ لیمنیشن ہوتی ہے ان کی اچھا اچھا تاکہ پلاسٹک کوٹنگ لیمنیشن ہو جائے یہ گولڈ پلیٹڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں گولڈ پلیٹڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد پہ لیمنیشن کی جاتی ہے کوٹڈ تاکہ بے عدوی سے محفوظ رہے دور ماضی میں قدیمی دوروں کی حضر آپ نے دیکھا ہوگا والدہ وغیرہ نقش بھی لاتی تھی تو موم جامع کرتی ہوں گی موم جامع کرتی تھی کپڑے میں موم کو لگا کر تاکہ وہ بے عدوی سے محفوظ رہے پانی وانی گرنے سے محفوظ رہے بندے باب وانشوں بھی چلے جاتے ہیں پاکی نہ پاکی کے بھی خیال کرنا پڑتا ہے اس لئے اب دورے جو دورے حاضر ہیں اس میں لیٹس ٹیکنیلوجی آگئی ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ اڑاتے ہیں اور اس کو پلاسک لیمنیشن کوٹٹ کرا لیتے ہیں تو اس طرح ان کو دیتے ہیں اور الحمدلہ تک تقریبا یہ دس سال کا عرصہ گزر رہا ہے ماشاءاللہ جس کو بھی دیئے اس نے اس لوحوں کی تعریف کی بیماری کی حوالے سے بیماروں کو پینا دیں پاکٹ میں رکھ لیں جہاں پیشے رکھ دیں وہاں رکھ دیں برکت کے لیے تو نام اور والدہ کے نام سے وہ جاری کی جاتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ چلیں تو یقینان بڑی کام کی اور بہت مفید بات آپ نے کہی یقینان کالرز جو آئیں گے وہ اس حوالے سے آپ سے پوچھیں گے بھی لیکن ایک تو چیچک کے داغ ہوتے ہیں اور کیل محاصوں کے داغ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو مسائل ہیں وہ آج کل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ چونکہ طب نوی کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کافی جانے جاتے ہیں اور کافی محارت بھی رکھتے ہیں تو کچھ بتانا پسند کریں گے اس حوالے سے جی ہاں بالکل اس حوالے سے میں ضرور ایک ٹپ بتاؤں گا اور بہت آسان ٹپ ہے دیکھیں چیچک کے اور محاصوں کے محاصوں کے جو داغ رہ جاتے ہیں بلیک شیٹ بھی جاتے ہیں چہرے پر خواتین کے بچوں کے تو بہت آسان ٹپ ہے آپ کیمیکل والی ٹیوپس نہ لگائیں مزید خرابی نہ پیدا کریں اور چیچک کا داغ جو ہے وہ لوگ کتے ہیں کہ پوری زندگی نہیں جاتا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر صحیح طور پر اس کا علاج کر لیا جائے تو چیچک کا داغ کچھ حرصے پر چلے جاتا ہے ٹھئی تو اللہ تعالیٰ اس موزی مر سے محفوظ رکھے ہم سب کو ہمارے ناظرین کو لیمن نیمو نیمو کا رس لے لیں ایک چمچہ ٹپلی سپون ٹھئی اس کے ساتھ آپ جناب گاجر کا رس لے لیں کاجر لال کلرگی اس موزی مرے آئی اس کا رس لے لیں ایک ٹی سپون اور جناب کنو اب یہ آئے رہے سیزا نے بلکل کنو کا رس لے لیں ایک ٹی بیل سپون اور دودھ کو جو اپنے گھر میں ہم اپالتے ہیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ملائی کی تیج جم جاتی ہو بلائی اس بلائی کو اتار لیں اچھا اس بلائی کو اتار کر آپ لیمن کاجر اور کھینو کرس جو آپ نے ایک چمچہ لیا ہے ٹی بل سپون وہ اس میں ملائی بلائی اس کا بھی ایک چمچہ لے لیں بلائی کا اور جناب اس کو ان جگہوں پر سپورٹس پر جو چھے چک کے داگ ہیں اور جناب جو کھیل محاصو کے داگ ہو گئے اچھا اچھا ینگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جب وہ جوانی ہی در جا رہا ہوتے ہیں تو کھیل محاصو کی بڑی پربلم ہوتے ہیں ہوں کہ آگے تھے پھوڑتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں کیلیں اس میں سے بیچے نہیں ہوتی ہے مزید داگ پڑھ جاتے ہیں نشان ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو ان پہ لگانا شروع کر دیں جن دن کے اندر ہی انشاءاللہ آپ فرق صاحب سے محسوس ہوگا اور کوئی بھی اس کے اندر کیمیکل نہیں ہے صحیح تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ ہر گھر میں موجود بھی ہوں گی یہ کچھن میں ملیں گی صحیح کچھن میں ملیں گی تو بس کچھن میں جانا ہے آپ کو تھوڑی سی میند کرنی میند بھی کیا کرنا رسی تو نکالنا ہے بلکلی دودھو بیسے اوبالنا ہوتا ہے دودھو بیسے اوبالنا ہوتا ہے دس رخان پر کھانے منتے ہیں تو لیمو موجود ہوتے ہیں صحیح بلکل صحیح تو آپ یہ سب چیزیں آسانی سے ملتی ہیں صحیح بات ہے کنوگرہ سپیل ہے گروہ لوگوں پلائے صحیح یہ سب آسان ہے بہت سستا ہے بلکل سہت بخش گزائیں بھی ہیں خوبصورت ہونے کا بہت ہی اچھا سا ٹوڑ کا بتایا دیا آپ نے ہاں بلکل ہوم ری میڈی ہے بہت آسان اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی سائیڈ فائیڈ کوئی کیمیکل ہر چیز دے سی آپ کو وہ ملے گی صحیح صحیح اور بے سرہ رہے صحیح صحیح اور آپ اس سے فائد ہو گئے اچھا گوٹن ویڈی ہے مرگی ہے جو دور ہو جائیں کیسا چھوڑا ہے وہ جانے پاؤنڈو ہے کہیں کی تب پھور کہیں کی جو رابا سے گھائیں نایڈی کس من جو عجیب و غریب شیمتھی صحیح صاحب مرگی کا جو دورہ پڑتا ہے جی جی اللہ تعالیٰ رہا ہے اس سے کسرا مچا جائے اس میں مریض کو پتہ نہیں چلتا بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے لیٹھے لیٹھے بھی ہو سکتا ہے چلتے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور جن کو مرگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ تفرمائے دعا ضرور کیا کریں بلکل بلکل کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے روحانی ویل فیٹرس یہ واحد ادارہ جانے دعا اور دعا کے ساتھ کام کیا جاتا ہے دعا اور دعا ہر دعائی کے اوپر جو ہم دیتے ہیں طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں اس پر بقائدہ لنگ کلام پڑھ کے دم کیا جاتا ہے سبان اللہ سبان اللہ حسین زندگی گزارنے کا یہی راز ہے کہ دعا لیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے لیکن کتنا خوبصورت ہمارا مذہب کا ایک اصول ہے کہ جب ایک دوسرے سے مسلمان ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ سبان اللہ اور سننے والا پہ جواب فرض جاتا ہے کہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنے ہیں سبان اللہ یہ تو مذہبی ہمارا سلامتی والا ہے سبان اللہ ہمارا دین سلامتی والا ہے سبان اللہ ایک دوسرے کو ہم سلام عرض کرتے ہیں سبان اللہ دعائیں دیتے ہیں سلام کیا ہے دعائیں تو ہے تو سلام کو عام کرنا چاہیے صحیح اچھا دورے حاضر میں میں آپ پہ سوال کی جواب دوں گا آج کل کیا ہو گیا ہائے ہیلو ہیلو اچھا بہت کچھ ہے ہیلو کرنے والا بھی آگیا ٹھیک ہے ہائے صحیح تو ایک دو ہائے دے رہے ہیں صحیح صحیح آپ سلام کریں نا صحیح بابا آگے دھول کریں بلد نواز سے کریں جتنے لوگ سنیں سب آپ کے جواب دیں صحیح اس میں رحمت ہے برکت ہے صحیح صحیح ارشاد بیگم کراچی میں موجود ہے بھائی آپ سلام علیکم جی جی سر سائنیس کا اطرابلہ میں دستگی وجہ سے ناک میں غدود بڑھ جاتا ہے جی جی یہ مسئلہ ہے اچھا آپ کراچی میں موجود ہے آپ کراچی میں موجود ہے مشل سلائن ہلو جی جی ابھی کراچی میں موجود ہے جی جی ابھی کراچی میں موجود ہے ھرکہ پرگرام دیکھے اور نیر جواب دیتے ہیں ٹھیکہ ہے وڈی مہربانی ہمارے دستگیر آر آشو جی روک سر اس کا پاپر علاج ہے آپریشن کاران کی ضرورت نہیں ہے تکلیف دے عمل سے گزر نہیں کی ضرورت ہے جب علاج موجود ہے روحانی گل فٹرس گلشن اکوال مین گلشن چورنگی بلوک تھری چھے سب والی گلی میں آپ آجیں اُلٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے سیکنڈ بنگلے میں آفیس ہے بورڈ لگا ہوا ہے تین میں سے شام چھے میں تک موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ اُطاللہ تھوڑا سا چیک اپ کریں گے آپ کا اور اس کے بعد ایسی دواز دیں گے کہ یہ ریموو ہو جائے گی آپ کو تکلیر بھی نہیں ہوگی سائی سائنس کا مسئلہ ہو کسی کو کٹنی پرابلم ہو کسی کو بالوں کا مسئلہ ہو خواتین میں کچھ زیادہ ہونے لگا اب تم جنگ لڑکوں میں بھی نہیں لگا بال خوبصورت ہونے چاہیے بال گرنے لگے بال چھڑ ہونے لگے رنگ رنگ سے سپارڈ بن جاتے ہیں بالکل بال چھڑ کرتے ہیں اس کو وہ ہو جاتا ہے یا کسی کو استماع کی شکایت ہے دمے کی شکایت ہے کسی طریقے سے آشوبے چشم کے معاملات ہوتے ہیں نظر کی کافی معاملات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں دل کے امراض ہیں گویا کہ کوئی بھی مرض ہو روحانی ویل فرٹس پر دعا اور دبا دونوں ساتھ ساتھ کے انوان سے کالر موجود ہے مارے ساتھ اسلام علیکم وحالیکم سلام جی کیر مخاطبہ ہو محمد حنیف شاہ محمد حنیف شاہ جی کیا کہیں گے ڈاکٹ ساپ سے کچھ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ کو سہت دے میرے بھائی یہ بتائیے کہ جو دل کا مسئلہ دل میں درد ہوتا ہے آپ نے ڈاکٹر سے ای سی جی ایکو وغیرہ کروایا دل جو جگرے مسئلہ آئے ڈاکٹر کے دیکھا رہا ہے ای سی جی ایکو وغیرہ کرائے وہ دل کو دکھا رہا ہے پر تھوڑ ہی درمی نحسوس سے تھی یا کوئی چاری شہ کھاؤں تھا تو میں ہاں میں درد بڑھ جاتا ہے اچھا یہ گیسٹک وغیرہ ہوتی ہے آپ کو ہمارے آواز آپ نہیں پہتے گیس جو مسئلہ دا نہ ہے یا مادے جو مسئلہ دا نہ ہے کھ Panz پینکاتوں نے جو مسئلہ دیا؟ کھن وہ پہلوز سے تھی گرمی کی پیزد پارلا اس موز دیا يکوا صاحب ب ambulتے ساشو zach balanced ب ہی درباد آپgua سکتے پیہ لیں اسے پور کیا ہے ہی درباد یہ Zeit کی کسی گو تھا بے جوئی ت Breathy جی کیا ہے پھر جی دی ای نمی لاheus حالی دن انکو بتایی recreat ای Interesting اس الجیشنوں کے نمی نمبر پوڑ یا سکتے اچھا انہیں آپ کو جواب دیتے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو سہتے کاملہ دیتے ہیں تمام ریپورٹس جتنی بھی ہوئی ہیں آپ کی ان کی کاپیز آپ ہارے پاس لے کر آئیے گا بدھ والے دن دوپہر بارہ بجے لطیب آباد نمبر پرنے ساتھ آگا خان لی بارٹری کے برابر میں مینڈ روڈ پہی روحانی میل فٹرس کا پرانچ آفیس ہے بدھ کے دن وہاں انشاءاللہ ہم آتے تو تمام مریضوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ وہ تمام کوپیز لے کر آئیے اور ایک وظیفہ بتا رہا ہوں یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب روز آنا چودہ مرتبہ صبح اور چودہ مرتبہ رات میں یہ آپ کو پڑھ کے اپنے دل پہ خود دم کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھ لیجئے گا خود دم کریں آپ اپنے دل کی جانب لیپ سائٹ پہ چوتھی پسلی کے نیچے دل ہوتا ہے آپ خود دم کریں اور انشاءاللہ بود کے دن آپ ہم سے ملاقات گئے گا لیکن میڈیکل ریپورٹس جتی بھی آپ کی ہیں اسی جی وغیرہ وہ لکھ رہے گا صحیح اسلام علیکم بکر چھیک ٹھاکس آئیں کیر پا گھل آئے ہو مجھے جی کہا نا کافی چار سال کی رہنے پتے میں پتری یہاں پتری ہے مہاں جی کو ڈاکٹر جیوہاں زیتون جو تیل لیمو استعمال کر یہ دنگ صاحب کا در اچھا مسئلے کیا کیا ہیں ان کے یہ پتری ہے ان کو پتے میں پتے میں پتری ہے آپ نے آپریشن تو نہیں کر آیا لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کریں یہ کریں وہ کریں وہ کریں کیا کریں آپ ایک کام کیجئے گا زیتون کا تیل ایک پکانے والا ہوتا ہے ایک مالش والا ہوتا ہے لگانے والا ایک کھانے والا ہوتا ہے مالش کھانے والا ہوتا ہے تو زیتون کا تیل کا ایک دو سو گرام والا ڈبا لیائیے گا ہم اس کا اس پر دم بھی کریں گے اور کچھ اس میں ملا کے دیں گے تو اس کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے یہ کہاں سے ان کی کال تھی نواب شاہ سے یہ نواب شاہ سے تو حیدرباد آجی آپ حیدرباد ندیم عبد نمبر پرنے ساتھ آخہ لیباٹری کے برابر میں بلکہ یہ نمبر تیو سکن پر آپ کے لیے آرہے ہیں سہولت کے لیے ان نمبر سے مکمل ایڈریس معلوم کر لیجے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو دبے یعنی کہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد جا کر اپنا چیک اپ کریں گے یعنی کہ اپنا الٹرساؤنڈ کریں گے پھر بتائیں گے پتھریک آنگئی صحیح صحیح ایک اور کالب موجود ہے اسلام علیکم جی کے لیے آپ کے لیے آزم کشمور پہ لیے آزم کشمور پہ لیے آزم کشمور پہ لیے جی چاہے مسوالا ہے مجھو مسوالا ہے تبہ سائی کو لیے چاہتی ہوا تبھی تمہیں سائی الائی جاکٹر کا حکی منکہ ایوین کا الائی کرایا پرابلم کیا ہے پرابلم چاہے جی پرابلم سائی ملو مطبی نسیر ہے چار جائی تبیر صحیح نسیر ہے پر یہ خبر نسیر ہے تبیر صحیح نسیر ہے لیکن بالدار کا نام بتائے پتہ بھی نیچے اللہ کی کیا ہے پر تراتی صحیح داکٹروں کا ایک تیمان کی علاج کرائی ہو پر تھے چاہتا ہوتا ہے مسلو آئے چاہتا ہے ملو مطے میں سور پہندو آ چیل میں سور پہندو آ بے ہوشتین دا آئے ہو بخار نکرن دا ملو 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 م 漆 ویڈا یہ پہلے کہ یہ سب سے کہے ہے اچھا تو یہ کیٹی بندر سے بات کر رہے ہیں کیٹی بندر سے کراچی آ سکتے ہیں کراچی آ سکتے ہیں کراچی اچھی سوڑا دیں ہاں کراچی تو آ سکتا ہوں با کراچی آئے ہم نے تو چکے دور آئے ہم سٹھا سے بھی ایک کو کئیس کلو کئیس کلو میٹر دو آئے ایک دور دو آ جائیں اکڑو بیرو اچھو سہیں تاہاں کھے ڈاکٹ ساہب نسان دو تاہاں جی جکاہ سکتا دو چک کرنے کھاپو تاہاں کے کو سٹھو چک کرنے کھے مچھی کی میٹر کا موں ہوتا ہے اس جگہ پہ یہاں ان کے درد کتنا رسا پہلے ہو رہا تھا ساہین مدھو پہا ساہین ڈاکٹ ساہب جی گال مدھو ہوتا یہ یہ سور پاؤنڈو آئے پیٹر جی بھرسانے کھے میٹر میں جگہے میں درد سور رہتو پہ ستھوڑ جی جکرا دم چونڈا تاہی سندھیے میں آشاد ہے جی جی دم کی بیماری بھی ہے سائنس کا کوئی اشیو جس کو دمہ کی بیماری گئی دیں اس کو اٹھو میں ساتھ کہتے ہیں اس دمہ اس دمہ بھی اس کو بولتے ہیں جب مصب چینج ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے بہت شکریہ مرجو کہ آنے ہوتا ہے مرجو که نام ناسا سا گڑ رہے جو پنجو پروگرم سلام سے سلام سے مرجو سنب کے سلام سلام سے مرجو سنب کے سلام سے مرجو سنب کے سلام سے موسیقی مرتبہ کراچی میں آکے ملاقات کر لیں یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی سہولت کے لیے اسکرن پر دیئے جاتے ہیں ان نمبر پھر آپ تک کیجئے ٹائم اور ڈیٹ معلوم کیجئے اور اس پر آکے اپنی تمام ریپورٹس جو اب تک آپ کرا چکے ہیں چاہے ہلٹرال ساؤنڈ معاملہ ایک نہیں میرے بھائی معاملہ اس تمہ کا بھی ہے دمے کا بھی ہے سانس اس کو آپ بولتے ہیں دم کہتے ہیں آپ اس کو آپ کا دیگر اور بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ کے جو ہے پتے میں پتھری بھی ہے تو کئی چیزیں جو نا ایک ساتھ مشترک ہو گئی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک مرتبہ ذہمت کر لیجے انشاءاللہ اوٹاللہ دو مہاں کی دوا برا کے دیں گے آپ کو آپ کافی بہتر محسوس کریں گے کچھ پہلز بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اوٹاللہ اور آج سے میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کی بوٹل پر دم کریں گے پورے دن وہ پانی پیئیں پورے دن میں ختم کرنا ہے پھر دوسرے دن تارہ پانی جالے بارڈاللہ اندر اور یہ دم کٹ جیے اول آخر تین تین مردہ دروش کے ساتھ تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنی جلدی افاقہ ہوگا ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم جی کیل پہ گلائیو جی 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 ہرتِ ٹلی صرح پاندوا کی گا sovereignty سر کواندوا کیا ست کرتے seçار ہو صریح ست کرتے ہیں گulشنشاد تک decided گلشن مجموع گلشن میں ممار کریں گلشن میں ممار کر چی میں ہی آئے ہو تو وہ اچھی سکتا ہے آپ اس اچھی سکتا ہے راک صاحب جی چکر بنالہ ہی دواما ہوں ایک سا دیا کرائے ہیں جو فائدہ ہیں کیا کرتے ہیں مجھے مسلوالوں چاہے کم کرتے ہیں امیر بخش اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ امیر بخش کیا کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں کم کرتے ہیں نوکر ہی کم کرتے ہیں چوکی دار ہے صحیح جی آپ کو تین دن ہی عمل کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس آئیے گلشن اپال میں کہ ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجے ادارے کے نمبر آتے ہیں سکین پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ وہاں سے ٹائم اور ٹیٹ معلوم کر لیجے مکمل ایک ایسی جواب گنا کے دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کا درد آرام ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ کیا بات اچھا لیے اسلام علیکم جی لطیف جوکیو رفیق رفیق جوکیو کراچی کراچی سے رفیق جوکیو جی سہیں چھا موصل ہو آئے ایسا ہی چھا موچند ہو جو پتھری میں گھڑے میں جتنا ہوں ان کو ہلیو سزا دو میں پورو لیٹا تو میں پورو سور گھڑتی ہو گھڑے میں پتھری دیکٹران جو پتھری ہے اچھا میں پور سڑی گھڑو اچھا چیک اپ کرائے ہو تھو ڈاکٹران جو پتھری ہے ہاں لیٹ میں رائٹ میں کھبے پاس نہ آئے یا صدی پاس نہ آئے صدی اتنا سیدھی اتنا اچھا رفیق صاحب السلام علیکم ہماری حواظ نہیں جا پا رہی ہے لائن ڈراؤپ ہو گئے اچھا لائن ڈراؤپ ہو گئے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک دوا بنتی ہے بڑی تیر بہت دبایا ہوا ہماری ہے اچھا جتنے بھی سٹرون کڈنی میں ہوں ایک یا ایک سے زیادہ ہوں صرف ان کا ایکسر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ایم ایم کی ہے اُس کے مطابق دوا تیار کر کے دیتے ہیں آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ اور آپ کو کہیں گے کہ پانی کی مقدار پینے کی زیادہ کر دیں صحیح ٹھیک ہے اور اس دوا کو استعمال کیجئے گا صحیح رہزہ رہزہ ہو کے جس کو آپ کیا بلیں گے بجری کی طرح ہوگا زرہ 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 ہو کر وہ نگلی سے پاس ہو جائے گی صحیح آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اچھا رکھ صاحب یہ کال ہے آپ لے لیں خود کال جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم وعلیکم سلام کون صاحب آپ کر رہے سمیلہ جو کے بعد کر رہا ہوں تھٹا رہی تھٹا سے نام بتائیے سمیلہ سمیلہ جی کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں سمیلہ صاحب شکر کا مطلع ہے شکر کتے سال سے آپ کو شکر میری دو سو اٹھائی سو تین سو آجازی ہے نہیں رینڈم یا فاسٹنگ کھانے کے بعد کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کھانے کے بعد دو دھائی سو تک پہنچ جاتی ہے تو ابھی کیا استعمال کر رہے ہیں آپ ابھی کیا لے رہے ہیں سولی لے رہے ہیں کوئی گولی لے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں ابھی جی ابھی تو ایک دو دن میں ٹیس میک ہے بیسے گولی لے رہے ہیں دبا لے رہے ہیں انسولین لے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں معنی سویا نہیں پنج مانجہ سال ہوں گولی کھا رہے ہیں اچھا آپ کی عمر کتی ہے عمر کتی ہے تانجی عمر کتی ہے عمری پنج من جان سال ہے پنج من جان سال ہے ٹھیک پچ پنج سال ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی جی لوگ صاحب ایک گھرے لئے یعنی کہ عامتی پہ وہ اگر گھر میں بنانے اور اگر مکمل حلات کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا لب لبا انسولین بنانا شروع کر دے تو اس کے لئے پھر باقائت دیسے علاج بھی اور پرہز بھی صحیح واک اپ کو کرنی پڑے گی دس مین بیس مین بہاتے جائے پانچ پانج من جتنی حمد ہوتی جائے اور جب شگر زیادہ عرصے رہتی ہے تو پھر اس طمک خراب کرتی ہے بہت سارے عمرات داگ گرنے لگتے ہیں کڈنی فیلوری لگتے ہیں یہ سب شگر کی وجہ سے شگر جو ہے میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ شگر آپ نے لکڑی میں دیمک لگتے ہوئے دیکھا ہے دیمک اندر سے پورا در بے لکڑی ختم کر دیتی ہے باہر سے وہ صحیح ہوتا ہے یہ دیمک ہے جسم کی دیمک ہے پڑلیوں میں دیت ہوتا ہے پاہوں میں کھولن جلن ہوتی ہے نین نہیں آتی بندہ پاؤں زور دو سے بستر پہ مار رہا ہوتا ہے بڑی پرابلمز ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول ہونا بہت رہی ہے اور کنٹرول کے بعد پھر اس کا علاج ہوگی لب لبہ کا جو فنکشن فیل ہو گیا ہے وہ فال ہو جائے دوک صاحب ایک اور کال لیتے ہیں غالبا یہ بھی شگر کے حوالے سے ہی جاننا چاہتے ہیں پھر دونوں کو ملا کے جواب دے دیجئے اسلام علیکم کافی ٹائم تک ہم کوشش کرتے رہے ہیں مگر جی دوک صاحب تو اللہ تعالیٰ شگر کے مر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر دیں بہت اچھے چیئر دویات ہیں ان کو آئیں تھٹا میں ہی آپ ان فون نمبرز پر ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے اور آپ کا مکمل علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ شگر کنٹرول ہوگی اچھا رل صاحب جن لوگوں کو یرکان ہو جاتا ہے تو وہ کیا کریں ہاں دیکھیں یرکان ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو جاتا ہے پہلے سوال ہم سے مرگی کے بارے میں کیا گیا تھا تو اس کا ہم جواب دیتے تھے کہ ہم یہ ارس کر رہے تھے کہ مرگی جو ہے تک دورہ کسی مجھ بھی وہ فیٹ پڑھ سکتا ہے کھڑے کا سے انسان گرتا ہے زخمی دی جاتا ہے سہی سہی تو بچوں کو بڑوں کو مرگی کا مرض ہوتا ہے اور یہ سالہ سال سے چانی شوکتی ہے سہی اللہ تعالیٰ مرگی کے مرض ہوتا ہے اگر اجازت دیں تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ تو مرگی کے بات بے بات کریں آپ کی اجازت ہو جی جی بالکل اسلام علیکم ہلو 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 عدی اسلام علیکم جی عدی کیا رہا ہے موالیکم کلام عدی تاں کے بھی کھوڑ سار اسلام آئیں جوہا ہوں جن زبیدہ گلائی عدی وری مہربانی عدی نالو بدھا ہے جو بھی ہر ہے زبیدہ زبیدہ عدی جی عدی زبیدہ چاہتیوں پوچھیں چاہے مجھے بھین آئیں جی عدی ماما نے پوچھے لائے پوچھانٹ آیاں تھی انہیں کھے سلام آباد میں پڑھن دوا تھی انہیں واپس اکیویا ایک پاسے میں درد تھی لوا تو مامی جو نالو مامی جو نالو مامی جو نالو مامی جو نالو کاشف نالو نور جان ان کے نام کیا ہے کاشف کاشف امی کا نام نور جان نور جان یہ پسلی میں درد ہوتا ہے چاہیے مامی جو کشو کنوں یہ کون خبرنا ہے خبارنا ہے یہ چیڑی پکرین پرکہ پسلی بھی ایتیو اتیس ہوتا ہے ایتیس ہوتا ہے آیاں 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 چاہیے مجھے گائر بھدو صغی water چاہیے پاسے دے صورت ہونا کیے یا کھو ہوتا ہے آیاں کھو ہوتا ہے کھو ہوتا ہے آیاں کھو ہوتا ہے کھو ہوتا ہے پسلی بھی بہتی مجدی بہنگ کے ایک دفا تھی ہوئے گا کہ مولانا کو ایلنک کے تشبیر پر تمرن بہتی ہیں تیکری دفا تو یہاں پاست ہے بہتی ہیں مولانا صاحب بتائے اور تقریباً مجھے بہن کے خیر تھی بہی ہوئی مہربانی لکھت ہو رہا ہمانجا آپ نے ان کی بہن کے ساتھ بھی یہی ایشو تھا تو آپ نے کوئی ان کو طریقہ بتایا تھا اور وہ سہتیاب ہو گئی تھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لئے بھی کوئی ایسا ہی طریقہ بتائیں کہ وہ سہتیاب ہو جائے کافیر سے پہلے ہماری ایک ایسا آیا تھا ہاں بلکل یہ وہی ہے اور ان کو دم کیا تھا فون پہ اور الحمدللہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ اور ہمارے بزرگوں بھرکتیں کہ دنیا بھر سیرشاہ صاحب ہمارے کالے آتی ہیں اور میری مجید میں کالے آتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں دم کر دیں تو ہم ٹیلی فون ہی دم کر دیں صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی اچھے دم کرتے ہیں تو ان کی دارد تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا آرام ملتا ہے صحیح صحیح لوگ کہتے ہیں یہ دم آپ ٹیلی فون پہ کرتے ہیں اور بندہ تو بہت دور ہوتا ہے آواز سن رہا ہوتا ہے امریک آس سے لیا اتنی دو دو سے تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھو وہی رب وہاں بھی اور وہی اللہ پاکستان لے گی صدق دل سے پورے انصاف کے ساتھ مخلص ہو کر کسی مریض کے لیے محنت کی جائے تو شفا اللہ تعالی جلدی دیتا ہے تو بہرحال آپ کو پہلے فائدہ ہو چکا ہے آپ دوبارہ فون کیجئے گا ان نمبرز میں جو آپ کی سکرن پر آ رہا ہے ٹی وی کی سکرن پر آ رہا ہے ان کو طریقہ بھی بتائیں گے ایک محرمان ہی کرو ان کی جتنی ریپورٹس ہیں ان کی پورٹر کاپی کر کے ہمارے پیو باکس نمبر روحانی ویلفیر ٹرسٹ پیو باکس نمبر ٹپل ون ٹو ون ٹپل ون ٹو ون ٹپل ون ٹو ون ٹپل ون ٹو ون پوز باکس نمبر ٹپل ون ٹو ون ٹپل ون ٹو ون ایک جوابی لپا بھیج دینا تو یہاں سے کچھ چیزیں میں بھیجوں گا ٹھے آپ کے مامنو کے لئے انشاءاللہ مامنہ پیته ٹپل ون ٹوکی ٹپل ون ٹو anything ٹپل ون ٹپل ون ٹ Markus ٹ анوم ٹ readiness موسیقی 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 لے لے ہر تین تین گھٹے بات سنگا ہے اس کو دوروں میں کمی آ جائے گی صحیح بڑی اچھی بات آپ نے کہی ایک بات ختم ہو جائے گی صحیح 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 وہ جرکان کے والے سے بتا رہے تھے جی 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 جرکان کے کئی علاج ہیں ہمارے مکمل علاج بھی کہہ رہے تھے جو ہمارا جگر ہے نا اس کا فنکشن اگر خراب ہو جائے صحیح صحیح تو یہ جرکان کی کیفیت علامت نہیں علامت ہے کلرہ دیا آنکھیں پیل ہی ہو جاتی ہیں ناخون پیلے ہو نی لگتے ہیں بھوک بالکل نہیں لگتی صحیح صحیح کچھ کھاتیں اپکائی ہوتی ہیں بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اور بندہ بس کہتا ہے میں بس لیٹا رہوں صحیح اور وہ سوٹہ چلے جاتا ہے کیونکہ جگر فیل ہونے لگتا ہے تو ایک تو ہمیں چاہئے متوازن غزائد آئی یہ جو بڑی سپائسی اور مرچو والے کھانے اور روان والے کھانے یہ بند کریں کیونکہ ایتیاد سے بہتر ہوتا ہے پرہز ایتیاد بہتر ہے ایتیاد پرہز تو گھر کی کھانے کھائیں نورمل گزانے کھائیں اس تامک کو صحیح رکھیں اگر کوئی اس میں گیس ویز بن رہی ہے یا کانسپیشن کی شکایت ہو رہی ہے یا لوس موشن کی شکایت ہو رہی ہے فوراً اپنے موالی سے رابطہ کریں اور جو پرہز بتائیں ایتیاد بہتر ہیں وہ لازمی ہیں اچھا یہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہے شاہ صاحب یہ اگر بگا نہیں گیا تو ہیپیٹائیٹیس اے بی سی کی طرف سے لیا کاری ارکان بن جاتا ہے اچھا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہیے فوراً اس میں ایتیاد کے ساتھ پرہز کے ساتھ اچھا اس میں چینے بڑے مفید ہیں اس میں مولی کی بھاڈی مجھے جو بندی ہے موری جو بھاڈی مولی کے پتے موری جو پرنا وہ فائدہ دیتے ہیں ارکے مکو اور ارکے کاسنی اچھا جی آدھا آدھا کب دن میں دو مرتبہ اور زیادہ اگر پینا پڑے تو تین مرتبہ آدھا آدھا کب مکس کریں اور پیلیں ارکے مکو ارکے کاسنی اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا گو بھی ہوتی گو بھی بند گو بھی یا بھول گو بھی بند گو بھی تینکے نا تو پھول گو بھی آہ کولے اس کا رس نکالے تقریباً ایک گلاس صحیح یعنی کہ گرینڈر میں اس کو گرینڈ کر لے ململ کے کپڑے میں اس کو دبائیں چھان لے چھان لے تو اس کا جو رس ہے ایک گلاس بھولے لے گاجر کا رس ایک گلاس لے لے گاجر آئی بھی ہے اور یہاں میں ایک بات بتاؤں گو بہت سال میں گفتوک کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری اللہ تعالی چیزیں چیزیں میں آگا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ تاکہ لوگوں کو جو آسانی سے ہو فائدہ ہو جائیں ہماری کوششیشی ہوتی ہے کہ فائدہ ہو صحیح گاجر کا جو اندر والا حصہ ہے پیرے لنکا ہوتا ہے یہ لوگ ڈنڈی ہوتی ہے اس کو مکسر پہنگ بھی دیتے ہیں اس کو پھیکنا نہیں چاہیے اچھا وہ پڑے کارامت چیزیں ہیں ٹھے ویٹامین ای ہے اچھا ویٹامین ای ہے ویٹامین ای ہے ای ویون ٹیمیلیٹسی بنتی ہے ای ویون بڑی مہنگی ہوتی ہے غریب آدمی نہیں کھا تو گاجر کی پیچ کی والی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کو پھیکا نہیں کریں صحیح اس کو کھایا کریں صحیح صحیح اچھا جی گاجر کا رس لے لیں آپ ایک گلاس پھول گو بھی کرس گاجر کا رس ان دونوں کو ایک ایک کپ جو ہوں گے ہم وزن لے کر ایک ایک کپ گلاس میں چھان لیں اس کو اور چھان لیں کے بعد مجیس کو پیلانا شروع کرتے ہیں اس کو یرکان ہوا ہے صحیح فائدہ ہو تین دن کے اندر یہ ایسا تیم بتا دی کہ تین دن کے اندر فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کالر موجود ہے اسلام علیکم ہلو ہاں اسلام علیکم مالیکم سلام جی کیا پیگل ہے اب دل شکھو اب دل شکھو کیا پیگل ہے سایی آسٹے پیگل ہے سفا آہ بیش کیا پیگل ہے دل شکھو سلام علیکم سلام علیکم جے کا بھی سٹھی سلاہ ہوں دی اب آنکہ وہاں دیندہ آئی انہیں تے وہ عمل کا جو انشاءاللہ آفاق ہو تھی سا وہاں کالز بھی کرے سکتا جو جو سب آج کل کمر درد کی بڑی شکایت ہو رہی ہے چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ ہزارت ہو بڑی شکایت ہوں سوٹے پیگل ہے سوٹے پیتے نوجوان بھی یہی کہتے ہیں سوٹے کیلئے جائے ہیں عمر کیوں کہتنی اس میں صحیح سوٹے خواہتی دلالہ کام کر لے کی میں حیرت کرتا ہوں اور دروں نے سن جاتا ہوں بہت بچارے عقیدت مند ہیں عدباد عدب لوگ ہیں نبڑکت والے لوگ ہیں آج زیرا پیار کرتے ہیں محماندار ہیں آپ کو بتائیں ست کے لوگوں میں یہ چیزیں کہا سہیں ہیں سن سے چند رضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ایمان لیا کلمہ پڑا صحابیوں میں شامل ہو گئے سبحان اللہ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام نظر العابدین علیہ السلام کہ نکاح سندھ میں ایک خاتم سے ہوا تھا وہ ان کی گروہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں وہاں سے عدب تعلیم آجزی انکساری نبڑک یہ سب وہاں سے لے کر آئے ہیں سبحان اللہ اور دیکھیں ہمارے سندھ کو کیسا خوبصورت بنا دیا مالا مال کر دیا محبت باب العلم سندھ جو ہے باب العلم باب الاسلام باب الاسلام اسلام کا دروازہ ہے ہمارا سندھ ہم سمجھے تو اس کی قدر کرے تو صحیح بار باب الاسلام اللہ حالو السلام علیکم والیکم et اسلام جو مجھے ل aliens با لو البدر سمیہ عبدال سمیہ جی شامل سوا ہے جی مجھے پتے ہیں مجھے پتے ہیں عمل محمد عام 报 عمل انہن MARK شامر صورتی انہوں نے پڑائی میں دل کو دل گیا ہے کھائی تھی نافرمان ہے بات نہیں مانتا نافرمانی کرتا ہے پڑائی میں دل نہیں ہے پڑائی میں دل نہیں لگتا چھے راندہ کاتھیا ہے رہائش کاتھیا ہے کیا کہ کھائی ہے حالا بالکل حالا میں اچھا دی آپ کو عبدالسامی صاحب یہ بتائیے کہ محمد عوی صاحب کا والدہ کا نام کیا ہے رکیہ رکیہ جیڈوک صاحب اچھا ایک کچھ عرصے بعد اس کی عمر کتنی ہے تیرہ ہلو اس کی عمر کتنی ہے بارہ سال یہ بیس کے بعد ایک زید کرے گا آپ سے بیس سال کی عمر کے بعد یہ اپنا نام چینج کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس کا نام چینج نہیں ہو رہے دیجئے گا عویس بہت پیارا نام ہے اس کو سوٹ کرے گا آگے جا کے یہ بہت مہنتی بڑا چفاکش بہت مہنت کر کے آپ کو کچھ بن کے دکھائے گا بن کے دکھائے گا کوئی نہ کچھ بنے گا میکینیکل کی طرف ضرور جائے گا یہ اگر یہ میکینیکل کی طرف ضرور جائے تو روگئے گا نہیں یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ مہربانی باقی جواب جو کوئی ہوتا کہ نہیں ہوتا مزید کچھ ابھی کے لیے ہاں ابھی کے لیے ہے اس کو اس کی والدہ کو بتائیں کہ 20 مرتبہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود یا ودود ودود سارہی یا ودود ہو 20 مرتبہ پڑیں اور پڑھنے کوشش کر رہے ہیں سانس روک کے پڑھیں ایک لمبہ سانس لینے سانس روک کے پڑھ سے یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو اور اس کو سانس روڑنے کے بعد پانی پہ چائے پہ مدر چاہتا ہوں جتنی بھی میٹھیں غضاء ہیں اس پہ دھم کر کے کھلائیں چینی پہ دھم کر دیں گھر میں چینی رکھی ہوتی ہے شکر چینی اس پہ دھم کر دیں اور اس کو کھلانا شروع کر دیں انشاءاللہ بارہ ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ فروردار ہونا شروع جائے گا تعلیم کی حوالت ہے اسم اعظم کی اسم اعظم کا لکٹ لکٹ فارم میں ہوتا ہے حیدر آباد میں قریب ہے حالہ آپ حیدر آباد میں آجائیے بودھ والے دن آجائیے ان ٹیلی فونوں پر ٹائم اور دن نوٹ کر لیجے ٹائم اور ڈیٹ لے لیجے گا انشاءاللہ بودھ کو بارہ بجے ہماری معامد ہوتی ہے لطیفہ بات بار پورے ساتھ آخان لیباتری کے بارم میں پل کے سامنے سب سوالات تو بہتے ہیں لیکن ٹائم بہت محضور دامنے وقت میں گنجائش بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے وقت بہت محضور کمر درد بھی رہ گیا کمر درد بھی رہ گیا کمر درد بھی رہ گیا انشاءاللہ زندگی بہتے ہیں کمر درد بھی رہ گیا داکھ ساب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے بھی تھوڑا سا کام کریں اکیلا ہوں دو پروگرام میں باقی سوڈکو دین کھاپو جے پروگرام میں جو سو آؤں بیتا ہوں کھم اکلائے ہیں تو انڈاکر مباشر آلم بیتا ہوں کھم اکلائے تو مجھے پاراں تمام کرنے دو ہوں گا ان پرنے تمام کرنے خیالاک جو شازی آئے پروگرام میں بھی رہے ہیں شازی ہے سام میمان کے روم دو سرپرائز آئے سوڈری سایی کھاپو جو آئین کیوں تھا کارے ابنمان جو رسنا رہے جو سلاب سے مجھے سنگ کے سلام سلام سوڈ مجھے سنگ کے سلام سلام سوڈ سن ٹی وی نیٹ ورک موائل اپ وچ لائف ٹی وی اینڈ آل پروگرامز آن یور موائل ڈاؤنلوڈ ڈی ایپ ناؤ مجھے سنگ کے سلام سوڈ مجھے سنگ کے سلام سوڈ مجھے سنگ کے سلام سوڈ جی وی ور سلام سن میں مقتصر بریک خان پوئے وری اوان سب نی کے بھلی کار چاواں تھی ساہیی تے ونیر کھا پہرے ہوں ماں کے کچھ جو اشاروں تدئی چکا ہوئے اسی انتہ پروگرام جو بے حصے میں اساً داخل تھی اسی انتہ چھا کرنوارا آئے ہوں اڈیو کے دور میں خوبصورت تھے ہکرو حسین خواب آئے ہر ایک حسرت آئے تو ماں خوبصورت نظر اچھا مجھے سکن آئے وہ سپورٹلس ہوجے انہوں نے کوئی داغ نہ ہوجے انہوں نے کوئی نشان نہ ہوجے اوہی بیٹھا ہے جو فیس فریش وہی بیوٹیفل جہاں جو فیس فریش آئے جہاں جی سکن جی کھا ہے وہ ڈیمیج نہ آئے جہاں جو رنگ فیر آئے اوہی خوبصورت آئے اڈیو کے لئے بیوٹی جو جو کوئی تصور آئے وہ ہی ہوئی آئے تو اوہاں کے اڈیو کے پروگرام میں جو فیس فریش وہی بیوٹیفل اوہاں کئی خوبصورت تھے ہوں اسکن کے فیر کرے سکو تھی ہوں چہرے تے دانہ آئے نشان آئے سپورٹس آئے انہیں سب نیکے ختم کرے سکو تھا اوہی جی کہ اوہاں ٹیک لائن ہنمل چاہیے آئے جو فیس فریش وہی بیوٹیفل انہوں ہاں تاہاں کے انداز ہوتا تھی ہوں انہوں تو اڈیو ساں چھاتے گالہ ہینڈ با رہے ہیں بلکل اوہاں صحیح سنیا تو آئے اوہی صحیح سمجھو آئے تاہاں گالہ ہینڈ با رہے ہیں وہ فیس فریش تے تے کہیں یہ تہاں پانچے چہرے کے خوبصورت ٹھائے سکو تھا اوہی ہتے ہی جی کہ اوہاں کے ڈیفرنٹ کریمز نظر اچن پہ ہوں سپیشلی گھرائے واہی تاہے اوہاں ساں بندے سکے تاہ کیا اوہاں پانچے چہرے کے خوبصورت ٹھائے سکو تھی ہوں اے کیا پانچے پانچے کلر کے بدی کے ماں فیر کرے سکو تھا صرف چھوکریوں ہی نا پر چھوکرن جلائے بے آئے سو پاکستان کا خوبصورت ٹھائن ہوا ہے اے انہیں مشن تے اسان جی ہے ٹیم حلی پئی اگتے اوہاں کے بدھائیں دی ہلاں یہ تمام بہترین ایکٹرس بی آئے وار شخصیتیں برین ایمبیسیڈر آئے فریس فریس جی بھلیکار چون تھا اسمہ عمر خان کے اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اور تینکیو سو مچ آپ نے خاص ٹائم دیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان خوبصورت ہو جائے بلکل بلکل تو اسی لئے ہم اپنی پروڈٹس لے کر آئے آپ لوگ کے سامنے تاکہ آپ کے آرڈینس کو بھی ہم بتا سکیں اپنی کریم کے بارے میں سیرم کے بارے میں اور سوپ کے بارے میں تو یہ جو ایک خوبصورتی کی ڈیفنیشن دیئے کہ جو فیس فریش وہی بیوٹیفر ہاں بلکل I agree with you اب آپ دیکھیں جتنا بھی ہم لوگ منہ کر لیں لیکن وہ اندر سے ایک ہوتا ہے گورہ رنگ اٹراٹ کر جاتا ہے اور جو بھی ہے فیرنس کی طرف ہم بھاگی رہ ہوتے ہیں کبھی کمپلیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی ایون ٹون کرنے کے لیے تو ان سب مسائلوں کے لیے ایک ہل بنایا ہے جو کہ فیس فریش جس کے لیے کریم ہے سوپ ہے سیرم ہے تو ڈیفنڈ ڈیفنڈ مسائلوں کے لیے جس طرح کریم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کریم تو روز مرہ میں ہمیں تو یہ کہ فیرنس کیم کو اس لیے اس لیے ترجی دی گئی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ایکسٹر وائٹنگ ایجنس کیے ہیں بہت اچھا اس میں جو ہے وہ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹی ایجنگ اور رنکل سب چیزوں سے آپ کو مسائل کو حل کرے گا سب سے اچھی بات ہی ہے کریم کا جو پہلے ایک ایک سب سے پہلے یہ کریم میرے ہاتھ میں کریم بلکل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کریم کا سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ اس میں ہائے اس پی ایف ہے ہائے اس پی ایف ہے جو کہ آپ کو پتا ہے it's very important اب سمرز کی طرف ہم آ رہے ہیں اور سن پروٹیکشن سے بچنا ہم لوگوں کو ہوتا ہی ہے پاکسا ہمیں گرمیاں بھی دیتی ہی زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں پروٹیکشن تو ہمیں ہر حال میں چاہیے اور سن ریس ہم لوگ کی نا سکن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے گراجولی جو کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا سن ریس کی وجہ سے ملین آئین ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو اس کو اس کی جنریشن کو ختم کرنے کے لئے اس کی وجہ سے جو سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں پیگمنٹیشن ایجنگ آجاتی ہے آپ کے رنکلز ہو جاتے ہیں فریکلز ہو جاتے ہیں تو اس کو ریپیئر کرتی ہے کیونکہ گوڑا کرنے کے ساتھ سا آپ کی سکن کو ریپیئر کرنا ایک ایون ٹون دینا تو اس کی جنری ریپیئرنگ میں یہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے اس کو آپ ایزا ڈی کریم ایزا نائٹ کریم بھی اس کر سکتے ہیں اور دو سے دین مرتبہ تو لگائیں آپ خواتین ہی سمال کر سکتی ہیں خوبصورت دیکھنے کا خواتین کو ہی ہے یا مرد حضرات کو ہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے اس کو بالکل بھی کاریگرائز نہیں کیا کہ خواتین ہم نے یہ مرد حضرات کیلئے بھی رکھا ہے تو صرف آپ کا چہرہ وہی گوڑا نہیں ہوگا دل دھپے جتنے بھی جیسے آپ کی اس وقت خوبصورت دیکھ رہی ہے اور بیوٹیفل بھی آپ لگیں کیونکہ آپ کا فیس فریش ہے بلکل کیونکہ آپ کو پتا ہے چہرے فریش ہوگا پاکستان یہی فیس فریش کا بھی میسیج ہے اور پاکیجن کی ماب کبار پتا ہوں کہ جو آپ نے بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے بلکل آپ کو کھول کے اپنے آردینس کو دکھائیے یہ چھوٹی کیونکہ جیسا ہمائیں نائٹ کریمز ہوتی ہیں درسنگ تیبل پہ یہ ہم لوگ کی گھر کے لیے بہت اچھا پاکیج ہے وہ بھی میں بلکل دکھا رہی ہے یہ بڑا پاکیج ہے یہ بڑا پاکیج ہے اور یہ چھوٹا کیونکہ ہم خواتین کے پرس میں بھی بلکل یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے پرس میں بلکل اچھا اس کے کیا فوائد ہیں یہ بہت اچھا پاکیجنگ ہے وہ آپ نے گھر پہ رکھ ستے ہیں اور یہ تو بلکل آپ کے باس باہر وقت ہونی چاہیے کیسے کس سرے کی سکن ہر ترے کی سکن پی مجھے سکن پی جہا سکن یہ سکن پی جیلیے یہ سکن پی جیلیے ہر سیزن میں سکن پی سکن پی جو پچی پر جاتے ہیں سکن میں ریولائٹ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ ان کی پاکیجنگ پیچھے دیکھیں ہوتا ہے نہا کسٹمہ بائے کرتے ہیں توڑا کنفیوز ہوتے ہیں پاکیجنگ بہت اچھی بہت ڈیٹیل اس میں لکھا ہوا ہے مطلب کہ اگر سب پرودکس کا ان کا ایک جو موٹو ہے وہ ہے الترا کلیر فیرنس جو کہ انسان ریزلٹس دیتا ہے ساری جو تفشلات ہیں وہ درز بھی ہیں آپ پڑھ کے لے سکتے ہیں یہ بھی ساتیسفائید ویڈ پیکجنگ یہ ساتیسفائید ساتیسفائید ہے یہ پاکستان سٹانڈر سے تو یہ بھی ہے کہ آپ بالکل آرام سے بھروسہ کر کے لے سکتے ہیں اچھا اکسا یہ ہوتا ہے کہ شادیاں جب ہونے والی ہوتی ہیں خواتین کی ہماری لڑکیوں کی تو وہ چاہدیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر کلرز بھی ہو جائے اس کے لیے کچھ اس میں سپیشل پرچیز ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر پرودکس میں دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنا وائٹننگ سرم کا مطلب کہ میں نے نہیں دیکھا جب فیس فریش کا ساری بھی ہمارے پرودکس نے بھی نکال ہے بلکہ یہ سرم ہے یہ سرم ہے سرم میں انہوں نے وائٹنگ اجنس ایسے آپ کو بہت جلدی instant result دکھے گا کیونکہ سرم کا فرس یہ بلکل ایک ہے ہی فرنس کے لیے کہ سرم آپ کے لیے آپ کو instant results دکھیں گے اور اگر آپ کو اور better results سہیں گے تو اگر آپ اس سرم کو cream کے ساتھ میکس کر کے لگائیں for instant glow کیونکہ بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ make-up سے باگتے ہیں سبیشلی شادی سے پہلے ہمائے make-up نہیں کرنے دیتی ہیں تو یہ ہوتے کہ instant glow آپ کی skin اچھی لگے cream کے ساتھ اپنی skin کے مطابق آپ نے اس کو کہ اتنا کہ یہ penetrate ہو جائے absorb ہو جائے یہ layering نہیں کرتا تو instant results کے لیے if we're gonna mix these two products اور آپ لگائیں گے so آپ کو difference feel ہوگا صحیح اور یہ آپ کی skin کو گورا بھی کرے گی بلکل بلکل گورا کرے گی بلکل 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 دل کمپلیکشن کو ڈل کمپلیکشن جو ہو جاتا ہے اور uneven tone ہو جاتی ہے تو یہ سرم تو بہت اور کمپلیکشن سردیوں میں آپ کیسکین جو پر گی بہت زیادہ بہت زیادہ بلکل بہت زیادہ جاتی ہے یہ موسیترائیز لگتے ہیں دل کریم کی سب تو موسیترائیز بات ہیں انکیسا نہیں ہے کہ دو گھنٹے یادی گھنٹے آب تینا پانی سے پانی سے موسیترائیز چلا گیا چلا گیا وہ آجہ موسیترائیز سو گی بہت شیز سرم آپ نے لیا ہے اس میں ٹھولا آل اور بٹنوں کو ع val جو ٹھولا آلہ کلینکلی پروووک ٹھولا آلہ کلینکلی پروووک جو باتا ہے ٹھولا آلوہ کلینکلی پرووکڈ ہے ایوہ دی ری پلاند که ہوتا ہے جو آپ کے anti-aging کو اور آپ کے رنگلز کو فریکل کو سب کو ٹریٹ کرتا ہے یہ کیری کرنے میں بہت خvilیاہ ساتھا ہے ہاں کھولو کی کوشش کر رہی ہوں بلکل بلکل یہ آپ دکھایاں کو یہاں آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں اور ساتھ آپ اس کو اندورپس بھی شامل کریں اور دیلی یوز کریں تو اچھا کیونکہ ہم لوگ کی سکن جو باہر نکلتی ہیں لڑکیوں آفیس گوئنگ ہیں کالیج گوئنگ گرز ہیں پولیوشن کی وجہ سے دس کی وجہ سے ہماری بہت ایک لیر ہو دی جو ہمیں نہیں دکھتی بات یہ یوز کرنے سے وہ آپ کی سکن رپیر ہو جائے گی وہ سائے دیڈ سیلز وہ پیچز ڈاک سپورٹس اور پولیوشن کی وجہ سے جو ڈامی سکن ہے اس کو وہ رپیر کریں اور آلفا ایر بٹین بلکل آلفا ایر بٹین جو ہے وہ کلینکلی پروفت یوز کر رہے تو انہوں نے یہ ہی رکھا ہے کہ سارے انکریڈینٹس ہماری نازرین کے عام کے لیے سب سے اچھی چیز کا پورا پیکیج بنا کے دیئے کیا بات ہے اچھا یہ سیرم مدب اگر کوئی کریم نہ لگانا چاہے بلکل اچھا اور سب سے امپورٹن چیز بلکل سوپ پہ آتے ہم سوپ جو ہے انکا وہ بہت اچھے پام آل سے بناوا ہے اور اس میں بھی وائٹنگ ایجنٹس ہیں گری سو یہ پوری بارڈی کو گورا کرتا ہے یہ وہ سوپ نہیں ہے جو درائے کر دیتا ہے ہاتھوں کو یہ بہت اچھا موسٹرائز رکھے گا رائے سو مزید ہم ان سارے پروڈکس پہ جو ہیں وہ مزید ہم بات کریں گے بلکل 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 لیکن پھر جاتے جاتے یہی بات کروں گی کہ فیس فریش وہی بیوٹیفور جس کا چہرہ فریش ہوگا وہی خوبصورت ہوگا اس کی بلکل سپورٹلیس ہوندی جانتے کو داغ نہ ہوندو کلر خوبصورت نظر ہوندو خوبصورت نظر ہوندو خوبصورت تھیان چاہے ہو تھا تو وہ آمان کے ماں سلاح دیندم آمان کے ماں مشورو دیندم تو آمان فیس فریش جاہی جی کے پروڈکس آن آمان یوز کرے ساگو تھا بلکل کہ آمان کی کرن کا پن چوتا ہاں گرمیوں بھی اچھی ہوئے ہوئے ہیں آئیں ہنم موصب میں رنگ تمام گھنوں ڈل تھی وندو آئے چوتا ہنم یونیورسٹی آئیں کالج جدین ساویند آئے ہیں تا پانے اس کے جو اترو خیال نا رکھنا ہے آمان کریم آنی زگری وندو آمان کے سجے جی جی کا روشنی آئی ہے تیز جی کے شواؤں ہوئے ہیں انہیں کا محفوظ رہی سکو تھا بریک نہ پتے نہ آئے ہیں بریک ہاں پوئے ودھی کہیں انہیں پروڈکس چاہے کے فائدہ آئیں انہیں تے ایسا پانے میمان شکسی ہے ساں گالیں گا سنگ کاریب نمان جو دیسنا رہے جو سلام سنگ مجھ سنگ پکے سلام سلام سنگ مجھ سنگ پکے سلام سلام سنگ مجھ سنگ پکے سلام سلام سنگ جی پی سنگ پکے سنگ باری ہوا سبنی کے بھلکا چون تھا گالبول کے انکیوں پر خوبصورتی تے این فریشنس تے فریش ہونکہ چہرے تو فریش ہوگا پاکستان کیونکہ جو فیس فریش وہی بیوٹیفل این ایکرہ ساں خوبصورتی تھی گال کے انکیوں پر آچو خوبصورتی سبنی جو حق آئی ہے خوبصورت نظر اچن یہ ہو به حق آئی ہے ہوا خوبصورت نظر اچھی سمو تھا جگہ نے وہاں فیس پریش جا پروڈکس یوز گیا اچھا اسمہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایکٹریس ہیں اور میرا بھی تقریباً ایک ہی جیسا کام ہے ہم لوگ سمٹائمز سارا سارا دن جو وہ ریکارنگز میں بیزی ہوتے ہیں تو خیال نہیں رکھ پاتے پولر نہیں جا پاتے تو اس کے لیے کچھ بالکل یہی جو پروڈکٹس ہیں سارے اب یہ کہ کسی بھی ہم اگر بہت سارے پروڈکٹ لینے جائیں کہ ہم سن بلوک لگائیں اور پھر اس کو موشترائیز کریں جس سے کہ ہم پرائمر یوز کرتے ہیں میک اپ سے پہلے پھر ہم سن بلوک لگاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنی فانڈیشن پر آتے ہیں سو انہوں نے یہی ہالے پروڈکٹس نکالیں تاکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ہی اس میں مل جائے تو یہ ہے کہ آپ کو ایک لیرنگ ضرور چاہیے ہوتی ہے لائٹ سے بھی بچھنے کے لیے ہم لوگ ہر وقت لائٹس کے سامنے کام کرے ہیں اور لائٹس کتنا ڈیمیز کر رہی ہوتی ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اب نارم پر کبھی جاتے بھی ہیں اپنے درمیٹالوجیز کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پورا دن تو لائٹس کے سامنے کام کرتے ہیں تو یہ تو ہونا ہے تو یہی ہے کہ وہ ایک لیر بننا بہت زیادہ ضروری جو کہ پروٹیکٹ کرے تو تبھی اس میں ہائے ایس پی ایف رکھا گیا ہے اور یوی پروٹیکشن ہے تاکہ آپ کی سکن کو بچائے سنری سے پولیوشن سے ڈس سے اور ایک لیرنگ رہے کی چہے پی تو ہمیں پتہ کہ ہمیں کوئی دریکٹ نہیں لگ رہا اور سمپرکٹ ہم لوگ تقریباً اتنا زیادہ میک اپ میں جو ہم رہتے ہیں اس کے وقت سے بھی سکن ہماری بہت زیادہ دیمج سکن کو رپیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سیرم کے حالے سے بات ہو رہی تھی ہماری بریک پر جانے سے پہلے تو آپ نے کہا کہ رات میں یوز کیا جا سکتا ہے ہاں بالکل تو کیا دن میں بھی دن میں بھی بلکلی سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرنس تو ہم لوگ کو چاہیے فرنس ہمیں ہر وقت چاہیے ہمیں پیارا لگنا ہر وقت چاہیے تو یہ کہ بلکل آپ سرم دن میں بھی یوز کریں اور دن میں آپ بھلے سکو کریں کے ساتھ ملا کر یوز کریں تو آپ اس کو سپرلی یوز کریں کیونکہ اس میں جو ایلفہ آر بیٹین جس کا میں ملو ڈسکرز کریں پہلے اس کا سب سے پہلا کامی وائٹنگ دینا ہے آپ کی سکن کو برائیڈ کرنا وائٹ کرنا دل کمپلیکشن کو آپ کی سکن کو ایون ٹون کرنا تو بلکل آپ سرم بلکل یوز کر سکتے ہیں دن میں بھی آپ ایک سے دو بار لگائیے سیڈ ایفیکس ہمیں کیونکہ سوٹ نہیں کیا تو اس کے سنے ایک ایک اللہرڈجک طائب آپ کے سکن ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ریڈنیس ہو جاتی ہے پیمپلز نکل جاتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ ایک ٹریٹمنٹ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کے جوینا ریولائٹ کر دیتا ہے سکن کو تو یہ چیز آپ ضرور سمال کریں بغیر اپنے جوینا کوئی بھی ٹینشن لیے کیونکہ یہ سب سے جوینا چیز آپ کے لئے چیزیں دیں بہت سکنے انگل جوینا جوینا آپ کو باتا ہے کشوینا ہر چیز چیزیں چجیزیں چیزیں چیزیں ڈانے چیزیں چلویchte چیزیں چیزیں جوینا جایے سکنے سارے جو ایک ریکوارمنٹ ہوتی ہے اچھی سکن کی وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل رہی ہیں ساون تو ہم گھر پر تو یوز کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اب آپ پرچیز کرے ہو ائی یقین کرے ہو ہی تمام بہتری نہ ہے جو کو خاص سائیڈ افیکٹ نہ ہے اب آپ کہہری بسکن جلا یوز کرے سکتے ہیں صرف چھوکریوں نے چھوکرا بھی یوز کرے سکتے ہیں بار بار میں چھوکرا مرس جنس کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں سوپ یہ ہے کہ انہوں نے one of the best palm oil سے بنایا ہے تو یہ ہے کہ بالکل سایڈسائیڈ ہو کے دیکھیں نیوز اینی پروڈک اس میں بھی وائٹنگ ایجنٹس ہیں اور سارے اچھے بیس انگریڈنٹس انہوں نے یوز کرے ہیں مجھے دور سے تو خوشبو آرہی لگے مجھاری میں لگا کے دیکھیں بلکل اگر سا رب کر کے دیکھیں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر تھوڑا باتیں آپ کے دائنے سکتے ہیں یہ بھی خوشبو ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سے پروڈکٹس وہ جو ہیں کیونکہ آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھے گا کہ لاغ لاسنگ کیتنا ہے اور ابزورپ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ سے لگا کری منے کوشیدہ لگا لیا لیکن میں کوشش کر رہی ہوں باتیں انکرس اکرس 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 protective cream یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے لے لی ابھی تو آپ کم لیں گے اور اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مکس کر لوں بہرحال خوشبو بہت زبار ہے اور اس پیشل اگر میں اپنی بات کروں تو چاہے کوئی پروڈکٹ ہو یا چاہے کوئی کھانا ہو خوشبو میرے لیے سب سے پہلی چیزوں کی ہے خوشبو اچھی ہوگی تو لوں گی منا نہیں لوں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی فریشنس اگر اس میں فریشنس ہے خوشبو میں تو پھر آپ کے چہرے پہ وہی تازگی وہی خوبصورتی اور انسان گروبی آپ کو دیکھ جائے گا آپ کو فیرنیز جائے گی اور یہی اس لی بات ہم ریکیمنٹ کریں کہ دو سے دین بار لگائیں کہ آپ کو ریزلٹ چاہیے اور اچھی بات ہے آپ کی سکن پروٹیکٹ رہے گی اس میں ہائے ایس پی ایف ہے آپ سوچیں ہم لوگ کتنا ہر بات ہوتا ہے کہ سنڈاک ہمارے باغ میں مصد ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے سنڈاک ہوتا ہے اور کتابی تھی زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ ریکارڈنگ میں بزی ہوتے ہیں تو آپ کو جولی لینے ہوتے ہیں آپ کے اتنے سارے ڈریسز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ چھوٹی سی ہو اور آرام سے جو وہ یوز کر سکے ہیں تو کافی بات ہے آپ کو نو میک اپ نکل جاتے ہیں بہتا ہے پلان گیا کہ بہتا ہے کہ بہتا ہے جنر پر جاہا ہے کہیں پہ بھی جانا ہے تو یہ بس آل ان من پاکچ پڑا ہے آپ کے باگ میں آپ نے لگا ہے اور آپ انسٹن ریج ہو جائیں گے کیا بات ہے اور فیس پوش بھی آپ اتنے میک اپنے نیتے ہیں ہم لوگ فوراں مود ہوئے ہیں اور بہترین لک آپ کو مل جائیں گے وائتنگ وائتنگ ایجنز کے ساتھ بنایا ہے تاکہ وہ بھی آپ کو وائتنز دے اور سب سے بڑا وہی چیلنج ہے کہ شادی ہونے اکثر ہماری جو بہنے ہیں ان کو شادی سے ایک مہینہ پہلے ہی آدھاتا ہے کہ مجھے تو گورا بھی ہونا ہے بلکل بلکل ان کے لیے سب سے زیادہ اچھا آپ یہ پورا پاکیج لے لیں اور اٹلیس آپ لگائیں اس کو وان منت لگائیں اور آپ کو انسٹن ریزلٹس دکھیں بلکل سو میں اس کو بلینڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں نے زیادہ لے لیا پہلے ہی بتا چکی ہوں تو آپ تھوڑی سی مقدار میں لیں گے اور یہ اچھی طریقے سے جزب ہو جائے گی آپ کی سکن میں اور آپ کی سکن کو بہترین اور فیر لک دے گی تو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ لگائے اور آپ کی سکن پر جو ایک عجیب سی ایک مٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے پوائل فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کی فیل نہیں ہوگی پورا جن باہر رہنے ہلوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے جو مرد ہز رات بھی ہم لوگ بھی دس پولیوشن میں کتنا رہتے ہیں ہم لوگ بلکو صحیح کہ آپ نے تو یہ لیئر تو ہونی چاہیے ہمارے فیس پر تاکہ جو بھی امومنٹ ڈریکٹ ہمارے سکن کو افیکٹ نہیں کرے صحیح بلکو صحیح کہ آپ نے اور یہ فوائد اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آج کل خوبصورت دکھنا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے ہم لوگ پتہ نہیں اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر میں جی یہ لگا لو وہ لگا لو لگا لو لیکن وہ چیزیں آتی نہیں ہیں وہ چیز ہو نہیں پا شیل ہے کیوں ہم اس کو رے گ گھلر فالو آپ بھی نہیں کرا ہم لوگ کہا دیلی بیٹھ کے ذleb میں ہرس پونہ صحیح اس لیے کی سن بسنا بھی چیزیں بھائیدتے ہیں ایک آپ کے بیگ میں آئی جائیں آپ بول نہیں سکتے م cowー انوق اتنا سستا بہت سستا سرم 175 روپیز کا ہے اور یہ جو کیم ہے چھوٹی سی پیاری سی جو ہماری ہماری ہانڈی ہے ہمیشہ پرس میں راتی ہے it's for 75 روپیز یہ سوپ ہے it's for 70 روپیز کچھ پرونہ ایکسپنسیو نہیں اچھا میں نے صرف ہاتھ کی اس پورشن پر لگائی اور فنگرز پر نہیں لگائی تو دیفرنس آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل آپ کو سمودنس بھی فیل ہو رہی ہوگی بلکل اور دونوں ہاتھوں میں بھی فرق ہے ہاں کیونکہ یہی ہی ایک اچھی بات ہے کہ انسان ریزلٹس ہیں ایسا نہیں کہ آپ لگایا جا رہے ہیں ویگ سے ویگ سے ہوگا آپ کو ریزلٹ نہیں ہے بلکل 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 اور آپ کو سمودھنیس بھی لگ رہی ہوگی بلکل وہ جو میں نے کہا کہ ایک پائلی پن اور عجیب سیکھپی سکن ہو رہی ہوگی اب مجھے فیر رہے کہ بلکل فریش اگم ساف ستری اور گلو بلکل اور یہی گلو آپ جب یہ کریم اتار دیں گے مو دھولیں گے اس کے بعد بھی آپ کو وہی گلو اور بلکل بلکل جب آپ کریں گے اپنا فیس واش تو بلکل سہی ہی وائٹنیس اور برائٹنیس آپ کو دکھے گی آپ کو کمپلیکشن بہت اچھا ہونے شروع جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ use کرتے ہیں فیس واشو پر ڈیلی بیسیز پر مو تو دھونا ہی ہوتا ہے فریشونگی چ 만큼 کاکسان کیونکہ جو وائیز پر اک یہ اگل کون بات کرنیا آپ میں شازیہ بات کرنا ہیں بلکل بلکل اچھا ہے؟ اچھا ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھائے کہیے سے تمام سٹھو پروگرام تھا کہیوں تمام سٹھو پروگرام تھا کہیوں تمام اچھا ہے؟ ہاں مجھے آئی ہیں؟ ہاں ہاں جو پروگرام دچھو انہ پہ زبان اس طریقے سا بودھائے پہ فریش فریش پریش کریم وغیرہ کل آئی وٹھی آئی ہے آہ ووہ مطلب تاہ وٹھی آئی زبرت ہوئی زبرت ماں چینم تو اردو میں گالا ہے تو جیسانی عدی جیگا میمان آئے وہاں بھی سمجھے تو کل یہ لے کر آئیے سارے پیوڈکس کل آپ نے کئی بتایا تھا شایر جی 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 بالکل ہم لوگا کیمپین ہی سٹارٹ ہوا ہے بس ہم چارے پورے پاکستان کو پتہ چلے ہلو میں آجی سے بات کرنا چاہوں گی جی جی بالکل آپ جی جی اسلام علیکم شازیہ سلام علیکم جی والیکم سلام کیسی ہیں آپ بالکل ٹھیک 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 ہیں آپ كیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں کل آپ کو دیکھا تھا اور آپ سے بات بھی پینے کی دی آپ کے یاد ہے آچھے بلکل بلکل آپ کو ہوں گی ہم آئے ساتھ بلکل جی بلکل تو اکر آپ کا جو آپ نے کریم بتائی تھی وہ میں لے کر آئی اچھا تو ریزل کیسا تھا شازیہ اچھا آپ نے یوز کیا شازیہ بہت بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا کہ آپ گئیں اور انہوں نے مارکت سے بائے کیا ہمارا پورٹک بہت آپ یوز کریے گا انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس دیں گے شازیہ یہ بتائیں کہ ریزلٹ جو تھا اسے آپ سیٹسپائے ہوئی کیسا تھا ریزلٹ تمام زبر سے ریزلٹ آم کریم سے بہتر تھی بہتر ہے بہتر ہے جیسے ابھی میں نے لگایا میں بار بار اس سے دکھا رہی ہوں کہ آپ دیفرنس دیکھیں کہ ایک سائی جو اس ہاتھ پہ میں نے لگایا اس پر نہیں لگایا تو باگر دیفرنس دکھ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ساملا میں بھی ایک کریم یوز کرتی ہو لیکن یہ تنی زب ریزلٹ نہیں اچھی ہے اس کی بہت اچھی ریزلٹ آئی ہے اب سوچ ریزلٹ سوک بھی لے کر آؤ تو میں یہ بھی پوچھنے والی تھی کہ مرلہ ہے میں فیس واش آیا ہے یا نہیں آیا لیکن شاہزیہ نے پوچھ لیا آپ کا فیس واش بھی آنے والا ہے جی شاہزیہ فیس واش ابھی آویلیبل ہے لیکن ہم وائٹننگ فیس واش جو کہ گوڑا کرنے والے جو انگریڈینٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم جل دا رہے ہیں مارکٹ میں باقی فیس فریش کے فیس واش آویلیبل ہے بس وائٹنگ ہم لوگ انشاءاللہ انڈیوز کر رہے ہیں ٹھیکا عدی؟ اچھا ٹھیکا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بات کرکے بہت اچھا لگا تینکیو شاہزیہ تیک ہے اور رمضان کی ایت تک بلکل اگر گوری گوری ہو جائیں گی ہاں ایت کے لیے آپ کو پتہ کتی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہماری بہت زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں خاص کر رمضان کی روٹین جو روٹین جو جاتی ہے اور سکن کی کیر سٹارٹ جاتی ہے سب بلکل شروع جاتی ہے ابھی ایک تو پتہ چل گیا شروع کیا ہماری بیورس بی پتہ چل گیا کہ ہمارے بھی روٹین جو روٹین جیرے ہیں ہماری بھی روٹین جو روٹین جو روٹین جیرے ہیں سمجھا اور بای کیا پروڈک کو خوش بھی ہیں رزلٹ سے جو کہ بہت میکر کرتا ہے ابھی ادیش آجی شاہزیہ سبب خراب روٹین جو روٹین جو بہتری ہیں ایے رزلٹ ہمیں جو جی کہا ہے وہ بہتری ہیں ہنکریما تاکہ اپلائی کرے پہ دیکھا رہایا تھے جو ریزل واقعی بہترین ہے ایموں کے اپلائے کے کافی ٹائم تھی بھی ہوئے پر اوہ جی کا فریشنس آہے ایم جی کا خوبصورتی ہے اپنے ہاتھا تے محسوس کیا کاش ما چیچن کے بھی ہائنی بٹھا ماں تھوڑی دیر میں ہنا تھی پر کال بٹھندا سلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کیر پر امیل آئے ہو کیسے ہیں آپ میں شبانہ بات کر رہی ہمکر آتی سے جی شبانہ ٹھیک ہے خیریہ سے اللہ کا شکر ہے ٹک 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 بلکل آپ سنا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹک ٹک ماشاء اللہ اسما آئی بھی ہے بہت اچھی پروڈکٹ لے کر آئیے ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ نے اپلائے آپ نے یوز کی نہیں میں نے یوز نہیں کہ میں اسما سے ریکیسٹ کروں گی کہ مجھے گفت کریں اچھے بالکل شبانہ آپ سے کرنا پڑے گا آپ نے بول دیا ہمیں آپ کو گفت ٹیمبر بھیجنا ہوگا آپ کی جو دیٹیلز ہیں وہ ہمارے وہ بھی میمبرانز موجود ہیں ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیں آپ کا گفت ٹیمبر آپ کی گھر پہ پہنچے گا اس یہ باتہ کیجئے آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے یوز کیا ریزلز کیسے تھے آپ کا کلر فیر ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تسلیح بلکل ہے جا کے اور یہ فیدبیک فیلم بڑا ضروری ہوتا ہے بھئی پتہ چلنا چاہیے سو تینکیو سو مچ آپ جو اتنی زبرس پروڈکٹ لے کر آ جائیں تو میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ فریش ہوگا چہرہ فریش ہوگا پاکستان آپ اپنی آواز میں بولیں مجھے اچھا لگ رہا سنکھے اپنی آمائی جو ہی شاہین کاسمیٹکس کا یہی میسیج ہے کہ فریش ہوں گے چہرے فریش ہوگا پاکستان صحیح کیونکہ جو فریش وہی بیوٹیفل جس کا چہرہ ہوگا سب سے خوبصورت وہی خوبصورت ہے کیونکہ اسکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سکن کیسی ہے تو اگر آپ کا رنگ گورا ہوگا آپ کی سکن فریش ہوگی تو آپ ہی خوبصورت ہیں تو اپنی سکن کو ابھی سے خوبصورت کرنے کی تیاری کر لیں اگر شادی آپ کی ہونے والی تو پھر تو آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ ہماری ویوورز کو جو دیکھیں میں بس ویورز کو یہی بولوں گی کہ آپ بلکل پرس کر کے فیس فریش کا ہر پرودک لیں وہ نے بہت اچھی انگریڈینٹس کی ہے everything is clinically approved اور بہت زیادہ ریزنیل پرائس میں ہے اور یہ آپ فیس بک سے بائے کر سکتے ہیں online linka www.facefresh.com ہے اور یہ بہت ایزیلی آپ کو کسی بھی ریٹیل شاپ میں مل جائے گا like you don't have to go to the supermarkets آپ لیچے بیوٹریں گے تو آپ کو آپ کے نارمل جنرل سٹور پہ بھی مل جائے گا پاکستان سے باہر کے جو ہمارے کسٹرمائز ہیں جو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگی دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں all over the world so it's not limited for the پاکستانی کسٹرمائز پورے پاکستان میں ہم اپنا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اور ہمارے چینل بھی ماشاء اللہ دنیا کے بہت سے almost 55 ممالک میں تکریباً دیکھا جاتا ہے تو اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں آپ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر پیج آپ کو مل جائے گا آپ بھی خوبصورت دیکھ سکتے ہیں میں نے تب ہی تو کہا کہ خوبصورت دیکھنا سب کا حق ہے اور آپ کو کم از کم اپنے لیے اتنی محنت تو کرنی چاہیے یہ محنت کی زیادہ ضرور نہیں بس آپ نے لینی ایک کریم اپلائے کرنی ہے پھر آپ کمال دیکھیں کہ آپ کتے خوبصورت ہو جاتے ہیں بہت جلدی سو بہت شکریہ آپ نے خواستان دیا بہت مزا آیا بہت اچھا لگا یہ جان کر اب میری لسٹ میں بھی یہ شامل سو اجازت آماؤں کے بٹن ہی بری انشاءاللہ ملاقات ہی نیپانیو خیال لگ جو اللہ حافظ مارننگ شو سلام سنجا تمام شوز دسو ایچ ڈی کوئلٹی میں وزیٹ کریو اسانجو یوٹیوب چینل سن ٹی وی ایچ ڈی موسیقی موسیقی